بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں عویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیب چینل آج ایک اہم ترین ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سی ٹی آئیز کی شاندار نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے جی بلکل کولیجیز میں سی ٹی آئی کی پنتالیس سو نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے تو آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سی ٹی آئی جوبز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں نئی ویڈیو ایڈوکیشن ریلیٹڈ جوب ریلیٹڈ اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پنجاب کے جتنے بھی کالجز ہیں پنجاب کے صبح پنجاب میں کے ان میں جو ہے سی ٹی آئی کی پنتالیس سو جو نوکریوں ہیں وہ اننونس کی گئی ہیں اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں پنجاب کے کالجز میں سی ٹی آئی کی پنتالیس سو نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں فصلی بات کرتے ہیں کون سی سیڈز انونس کی جائیں گے جی تو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تھوڑا زوم کر دیتا ہوں فصلی بات کریں انگلیش اردو فزکس کیمسٹری بائیو اس میں میتھمیٹکس ہے کمپیوٹر سائنس پارک سٹڈی اسلامیات اور ادر اب یہ جو ہیں یہ انہوں نے کمپلسری جو سبجیکٹ ہیں وہ بتا دی ہیں ادر کا مطلب یہ ہے کہ کالج کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کہ ان کے کالج میں کون سی سیڈ جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہے جیسا کہ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورس سائنسز بھی ہو سکتا ہے اسلامیات ایلیکٹیو بھی ہو سکتا ہے مطلب جو بھی سیڈ ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کون سی سیڈ جو ہیں وہ انونس کی جا رہی ہیں سی ٹی آئیز جوپس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ان جوپس کے لیے سی ٹی آئیز جوپس کے لیے کیا کوالیفکیشن ریکوائرڈ ہو گئی نیکسٹ چلتے ہیں جی تو منیمم ماسٹر ڈگری سیکنڈ بھی ان انرائیلیونٹ سبجیکٹ یعنی کہ کم سے کم سولہ ائیر ایڈوکیشن کم سے کم سولہ سالہ ایڈوکیشن والے جو ہیں وہ ان جوپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چودہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائی نہیں کر سکتے لیکن جنہوں نے گریجویشن ہے بی ایس ہے چار سالہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے جیسے کہ بی ایس فزیکس ہے بی ایس کمیسٹری میت ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک چیز مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں سولہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں چودہ سالہ ایڈوکیشن والے جو ہیں ان جوپس کے لیے اہل نہیں ہیں نیچے ہم بات کریں مارکس فار کولیفکیشن جو آپ کی ماسٹر ہوگا ماسٹر ان انگلیش ہے فزیکس ہے کمیسٹری ہے جو بھی ہے پنتالے جو ہے اس کے پچاسی مارکس ہوں گے مارکس فار کولیفکیشن ابباب ماسٹری یعنی کہ اگر آپ نے ماسٹری جو کیا ہوا ہے ایم ایسی یا ایم اے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایم فیل کیا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہے تو آپ کو پانچ جو ہیں وہ نمبر ایکسٹرا دے جائیں گے نیکسٹ انہوں نے کہا ہے پانچ مارکس ہیں ان کو ملیں گے جنہوں نے بورٹ سے پوزیشن حاصل کیا ہے یا پھر یونیوسٹی سے پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو پانچ مارکس جو ہیں وہ الگ سے دے جائیں گے آپ کے انٹرویو کے مارکس جو ہیں پانچ ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں آپ کو مہانہ سیلری کیا دی جائے گی تو مہانہ سیلری جو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اس کے مطابق پنتالیس ہزار پر منت جو ہے آپ کو سیلری دی جائے گی آپ کو وظیفہ ملے گا نیکسٹ بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی تو ایج لیمٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نو ایج لیمٹ کوئی بھی اپلائی اٹھارہ سال سے اوپر جو ہے جو بھی لوگ ہیں وہ ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹائم پیریٹ کی بات کریں انٹرنشپ کی بات کریں تو چھے منت کی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ آپ جو ہے ان جوبز کے لیے کس طرح اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آٹھ جنوری دوہزار بیس سے آپ اپنے قریبی کالیج میں جائیں گے اگر میل ہیں تو میل کالیج میں اگر میل ہے تو میل کالیج میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ نے نوٹس بورڈ دیکھنا ہے تو وہاں پہ آٹھ جنوری کو جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں جو بھی ان کی جوبز ہیں یعنی کہ اس کالیج میں جو جو سیٹ ریکوائرڈ ہیں اس کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو نوٹس بورڈ پہ مل جائے گی تو اب آپ نے وہاں پہ جو ہے اپنی سی وی سبمٹ کروا دینی ہے میں نیسٹ بتاتا ہوں کیا نیسٹ کیا ہے سکیجول سی وی سبمٹ کروانے کے بعد کیا ہوگا آٹھ جنوری کو سی وی سبمٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر تیرہ جنوری کو تیرہ جنوری کو آپ کا انٹرویو سٹارٹ ہو جائے گا تیرہ جنوری دوہزار بیس کو انٹرویو ہوگا چودہ کو جو ہے ایک لسٹ جو ہے وہ لگائیں گے اور پھر کمپلینٹس ٹائم ہے یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے کسی کا میرٹ مس کر دیا یا کسی کے مارکس نہیں لگائے ایسا کوئی ایشیو ہو جاتا ہے تو پندرہ ایک دوہزار بیس کو جو ہے وہ آپ کی کمپلینٹس بھی سنیں گے وہاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائنل لسٹ جو ہے جنہوں نے جو سی ٹی آئیس کی جوبز کے لیے سیلیکٹ ہوں گے وہ پندرہ جنوری دوہزار بیس کو جو سیلیکشن ہے سکسیسفول کینڈیڈیٹس کے جو لسٹ ہے فائنل وہ نوٹس بورڈ پہ آویزہ کر دیں گے تو یہ ڈیٹیل ہوگی نیکس جلتے ہیں جو اشتہار آیا ہے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جی تو یہ اشتہار بائی کالنٹیجنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ فیک ہیں یہ دوہزار انیس والے جو ہیں وہی جو ہیں سیم جو ہیں انہوں نے اب بتانا شروع کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ریل ہے اور میں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں نامصیت سیٹی آئی ہے عمر کی حد کوئی نہیں ہے اور نیکس جگہ ہم بات کریں تو مہانہ پنتالیس ہزار پہ دیا جائے گا دورانیہ اگر بات کریں تو دورانیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹرنشپ ہے ان کی ڈیوریشن کیا ہے یہ سکس منت کی ہے یعنی سولہ ایک دوہزار بیس سولہ جنوری دوہزار بیس سے آپ کی انٹرنشپ سٹارٹ ہوگی اکتیس مئی دوہزار بیس تک ہوگی وہاں پہ انڈ ہو جائے گی اور یہ جو پرمنٹ نہیں ہے ریگولر نہیں ہے یہ ٹیمپریری ہے یہ جو ہے ایک انٹرنشپ ہے اور آپ کی جب انٹرنشپ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے ایک تیچنگ سرٹیفکیٹ بھی پروائیڈ کیا جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں تریقہ کار آٹھ جنوری دوہزار بیس کو جو خواہشمند لوگ ہیں انہوں نے کالیج جانا ہے قریبی نوٹس باٹ دیکھنا ہے جو خالی سامیوں کی تفصیل وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تیرہ جنوری کو جو ہے وہ منتقی کالیجز میں جو سی ٹی ایک ساتھ واک انٹرویو سٹارٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور آپ نے جو اپنی سی وی اور اصل کاغذات اس کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں فصلی آپ سی وی سمیٹ کروا دیں اور تیرہ کو جو ہے جب انٹرویوز ہوں گے تو آپ نے اپنی اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانے ہیں تو کیا انہوں نے کہا ہے چودہ کو جو ہے وہ کالیج جو لسٹ ہے امیدواران کی وہ چودہ کو آویزہ کر دی جائے گی اور پھر جو ہے شکایات وصول ہوں گی جو حتمی لسٹ ہوگی فائنل جو ہے وہ پندرہ جنوری دوہزار بیس کو نوٹس بورٹ پر آویزہ کر دی جائے گی جو کامیاب امیدواران جن کی سیلیکشن ہوگی سی ٹی ایز کے لیے وہ پندرہ ایک کو ان کی نوٹس بورٹ پر لسٹ جو فائنل لسٹ ہے وہ آویزہ کر دی جائے گی سولہ سے جو ہے وہ جوائننگ کریں گے سولہ ایک دوہزار بیس سے لے کر اکتیس مائی دوہزار بیس تک جو ہے وہ وہاں پہ انٹرنشپ کریں گے یعنی کہ وہ لیکچر دیں گے یہاں پہ نیچے پھر انہوں نے نوٹس لکھ رہے ہیں یہ جو پوزیشنز ہیں یہ محدود مدت کے لیے ہیں یہ پرمانیٹ نہیں ہیں اور یہ جتنی بھی سی ٹی آئیز کی جوبز ہیں یہ مستقل تائناتی کا حق نہیں رکھتی ہیں اور انڈ پہ جو ہے جب آپ کامیابی سے کر لیں گے تو آپ کے سرٹیفکیٹ جو ہے تکمیل پر ایک سنت بھی جاری کی جائے گی تو اب میں لے چلتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ فیک ہیں کہ جو ہے جہاں پہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تو وہ میرے پاس پی ڈی ای فارمٹ میں یہ دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ستائیس دسمبر دوہزار انیس کو یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں سی ٹی آئیز کے حوالے سے کیا کوالیفکیشن ایج لیمٹ مہانہ سیلری ٹی اے ڈی اے سب کچھ جو ہے یہاں پہ آپ اسے ریڈ کر سکتے ہیں اور اس اڈورٹائزمنٹ کو اس نوٹیفکیشن کو دونلوڈ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں کمپلیٹ ڈیٹیل ہے تو اس کو دونلوڈ کرنے کا طریقہ جو ہے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا ویب سیٹ لنک ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ لنک ہوگا تو وہاں سے جا کے آپ اس نوٹیفکیشن کو ان ریکوائرمنٹس کو اس ایڈورٹائزمنٹ کو دونلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پنجاب کے کالجز میں سی ٹی آئیز کی پنتالیس سو نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے میں نے کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کیا ہے اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے اگر میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ست آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے ویسے بھی ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقائی جاریہ ہے میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی جو بلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ